بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام وہ میرے پردیسی بھائی جن کے یار میں ابھی ایسا تو نہیں بول سکتا کہ تمام پردیسی بھائی ویسے بولنا تو ایسے ہی جائیے جو کہ آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں اس وقت پردیسیو کے خاص کر ان کے یا جو کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی کفیل کے انڈر کام کرتے ہیں مسسا کے انڈر کام کرتے ہیں اکامیں بناتے نہیں ایسے کوئی میں بولتا ہوں کہ کیا ابھی میں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بولوں ان کو اکامیں بناتے نہیں ہیں بندوں کے اور اوپر سے سیلری بنی دیتے ہیں جن بندوں کے اکامیں اگر ویلڈ ہیں وہ اچھی کمپنی ہے وہ اکامیں ویلڈ رکھ رہی ہے وہ سیلری بہت کم دے رہی ہے یا جو بھائی ازاد کام کرتے ہیں وہ تو بھائی اکامیں اپنے کفیل سے جو بھی انہوں نے اگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پیسے دے کر اپنے ہی کامیں ویلڈ نوک کرواتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو صرف اور صرف یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ویکلی رپورٹ سے پچھلے ساتھ دن کی رپورٹ سے اپ ڈیٹ رہے سعودی لیبیا میں سختی چیکنگ کے معاملات یہ جو ہوتے ہیں سائے خاص آمل منزلی کے اوپر بدون کفیل کے اوپر اکام ایکسپیر کے اوپر حروب والوں کے اوپر ایسے ایسے سین بھی دیکھنے کو ملے بھائی یقین کیجئے کہ بنی مالک میں نیم کے درخت جو مشہور مروف تھا ابھی تو شارع فلسطین کے اوپر سے شورتیں پکڑتے ہیں جی بندوں کو جنہوں نے بھائی ڈیپورٹ ہونا ہو پہلے وہ نیم کا درخت ہوتا تھا بٹ فلودہ اس وغیرہ کے سامنے تو وہاں سے میں نے بہت سی ویڈیو لائیو شیئر کی ہوئی ہیں تو برحال جی نین کے ترخت دوریت کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور پاکستانی آ رہے ہیں دوریت کی گاڑی کے سامنے ماسک کو اتار کر ایسے سائیڈ پر کر رہے ہیں ماسک کا دور تھا اس ٹیم تو دوریت والا تب بھی نہیں ان کو پکڑ رہے ہیں کچھ کیسز ایسے بھی دیکھیں بندے بھاگے جا رہے ہیں اور دوریت پیچھے لگی ہوئی ہے پکڑو پکڑو تو یہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معاملات تو ایسے چلتے رہتے ہیں لیکن اکام ایکسپیر والے بندوں کو جب بھی دوریا شورتہ مرور جب بھی کو پکڑ لے تو فرس ٹیم پانچ سو ریال کا گرامہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں سکر ٹیم ان کو ایک ہزار ریال کا گرامہ کر کے چھوڑ دی جاتا ہے اور تیسری دفعہ تھر ٹیم ان کو بھائی ڈی پورٹ کی جاتا ہے ورنہ تیسری بار بھی چھوڑ دیتے ہیں میں نے ایسے بنگالی بھی دیکھے جیل میں پڑے ہوئے جو بولتے ہیں ہمیں روز پکڑتے ہیں بھائی روز چھوڑتے ہیں تین گھنٹے کے بعد برحال تیسری بار ڈی پورٹ کرتے ہیں جی اور اگر چھوڑ دیں تو یہ ان کی مرضی ہے ابھی اس نیوز کے متعلق بات کر لیتے ہیں میں اس میں اکام ایکسپیر حروب مطلوب بدون کفیل کمپنی سے باگے ہوئے سب ہی اس میں شامل ہوں گے جی اگر ہم بات کریں اس میں ایک چیز میں آپ کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں وہ اگر دکھاؤں آپ کو تو وہ ہے جی بھائی ترہیل یعنی کہ ڈی پورٹ سعودی ریبیا سے کتنے بندے پچھلے سات دنوں میں ڈی پورٹ کیے گئے تو ان کی ضد ہے جی سات ہزار نو سو ٹھیک ہے سات ہزار نو سو بائس تقریباً آٹھ ہزار بندے پچھلے سات دنوں میں سعودی ریبیا سے ڈی پورٹ کیے گئے اس میں اگر ہم بات کریں ٹوٹل کی اگر تو ان کی ضد ہے جی یارہ ہزار چار سو پینسٹھ ٹھیک ہے جی ٹوٹل بندے یارہ ہزار چار سو پینسٹھ گرفتار کیے گئے اور اگر بات کریں مخالفہ نظام الاقامہ یعنی کہ مخالفہ نظام الاقامہ کی یعنی کہ جن بندوں کے اقامے وغیرہ اکسپائر تھے تو ان کی ضد آپ کے سامنے جی آپ دیکھ لیں ان کی ضد آپ کی سات ہزار ون نائنٹی نائن یعنی کہ بہتر سو بندہ پچھلے سات دنوں میں اقامہ اکسپائر والا گرفتار کیا گیا آپ اس چیز سے خود بھائی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے کتنی دنیا کے اقامے اکسپائر ہیں جو سات دنوں میں بہتر سو بندہ گرفتار ہوا اگر بات کریں جی مخالفہ نظام امن الحدود اور وہ ان کی ضد آپ کی اٹھائی سو بیاسی اگر بات کریں تقریباً چودہ سو بندہ مخالفہ نظام العمل والا گرفتار ہوا یہ پوری سو جی کے بات کر رہا ہوں میں آپ کو اچھا مخالفہ نظام العمل میں وہ بندے آتے ہیں بھائی جن کے اقامے تو ویلڈ ہوں یعنی جیسے کہ سائے خاص عمل مزلی کفیل کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا اور باہر کام کیے جا رہے ہیں باہر دھیاری لگائے جا رہے ہیں یا بدون کفیل یا بدون کمپنی یعنی کہ کمپنی سے باگے ہوئے ہیں باہر کہیں کام کیے جا رہے ہیں وہ جب شورتوں کے دوریت کے ہفتے لگ جاتے ہیں تو ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے چودہ سو بندہ وہ بھی ڈیپورٹ ہوا ہے پچھلے سات دنوں میں تو اقامہ ویلڈ ہا یار اس کو رینو کروائیں اگر کفیل نہیں کر رہا ہے تو باہر اپنی کسی نئی جگہ اپنے نکل کفالہ لے جائیں وہ بیسٹ ہے